مانوبر میں اپنی بات ادم گونڈوی جی کی لائنوں سے سرو کرنا چاہوں گا جو ڈلہوجی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے جو ڈلہوجی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے اور کمیسن دے دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے یہ بجٹ ہندوستان کو نیلام کرنے کا دیس کو بیچنے کا دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا بجٹ ہے مانوبر اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہم مانوبر اس دیس کی سمپتیاں کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے اس دیس کی سمپتیاں ہندوستان کے 130 کرون لوگوں کی سمپتیاں ہیں مانوبر یہ ریل یہ سیل یہ بی پی سیل یہ ایل آئی سی یہ بینک یہ ائرپورٹ یہ کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پریسرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا کام کیا ہے وہ لوگ سپود کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپود کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں کپود سرکار چل رہی ہے سر اس دیس کے لئے دیس کو بیچنے کا کام کر رہی ہے دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے مانیور اس صدن کے اندر دیش کے پردان منتری نریندر مہدی جی نے کسانوں کا مجاک اڑایا ان کسانوں کا جو پچھلے پچھتر دنوں سے آندولن پر ہیں ایک سو ستر لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کو آندولن جیوی کہہ کے مجاک اڑایا گیا اور جب آپ نے آندولن کاریوں کا مجاک اڑایا تو ستہ میں بیٹھے ہوئے سن لو تم نے راستی پیتا مہتمہ گاندھی کا مجاک اڑایا تم نے سردار بھائی پٹیل کا مجاک اڑایا تم نے ڈاکٹر رامنوہر لوہیہ کا مجاک اڑایا تم نے سردار بھائی پٹیل کا مجاک اڑایا تم نے سعید اعجم بھغت سنگھ کا مجاک اڑایا تم نے شہید اسواک اللہ کا مجاک اڑایا تم نے ہندوستان کے کرانتی کاریوں کا ہندوستان کے ان مہان ثبوتوں کا مجاک اڑایا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر کا مجھا کھڑایا جنہوں نے ہمیں یہ سنبیدان دیا ہمیں یہ لوگتنٹر دیا یہ سنسردی تم نے ان کا مجھا کھڑانے کا کام کیا اور ہمیں فقر ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں جارہ سننا سیکھو ہمیں فقر ہے اپنے ان قرانتی کاریوں پہ اپنے ان ستتتہ سینانیوں پہ اپنے ان ان اندولن کاریوں پر کہ وہ انگریجوں کے دلال نہیں تھے انگریجوں سے معافی مانگتے نہیں تھے وہ انگریجوں سے دلالی نہیں کرتے تھے انگریجوں کی گلامی نہیں کرتے تھے اور چسی چارہ کارہ کے لوگ انگریجوں کی گلامی کرتے ہیں انگریجوں کی دلالی کرتے ہیں انگریجوں سے معافی مانگتے ہیں وہ آج اندولن کاریوں کا مجا کڑا رہے ہیں ایک سو ستتر لوگ ایک سو ستتر لوگ مانیور اپنے کھیت کے لیے مر گئے ایک سو ستتر لوگ اپنے کھیت کو بچانے کے لیے مر گئے ان کی جان سنجا جی کی بات ہی ریکار پہ جا رہی ہے نو آدھر وارڈ آپ یہاں اٹھا کے ان کا مجاک اڑا رہے ہیں ان کو آمدولن جی بھی کہہ رہے ہیں ارے وہ لوگ چودری چرن سنجھ کا نام لیا گیا ہے آپ پہ ستہ کے لوگوں ستہ کے لوگوں چودری چرن سنجھ کا نام لیا گیا چودری چرن سنجھ کے انویائی وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو تم خون کے آسو رہے ہیں خون کے آسو چودرالی ہوں کو وہ بھاسر جی بھی نہیں ہے سنجھے جی سنجھے جی سنجھے جی سنجھے Remote들 سنجھےHI سنجھے جی سنجھے جی سنجھے۔ سبی ویڈیوی کتابی کرنے کے ساتنیجا کہ انہاور ورمگر ataqueو ان ایسا کا اس لئے ان ایسا کا ناستہ اٹھان کرتے ہیں تو اور ایسا ناستہ میرا بیٹری چیزیں پاسکتو اور سکتوک میں ہوتا ہے سکتو کسد کسی کسی کن اٹھان کراتے ہیں کیسے لیا ہے آپ بولے سنجھے جی continue سنجھے جی continue سر جائے جی جی پلیس پلیس تیک اسی اللہ انا ہم انگوں نے کوProٹیوں سنجھے جی دیوباری سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال ب bounہ ان کو لگ جاتا یہ کیا سر ہے یہ کیا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں سے معافی مانگنے والے برا ان کو لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں کے گلام برا ان کو لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے سر کیوں برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے ارے سنو نا سچ کو سنو یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا کہ ارہا ٹھیک ہے ان کو بغیر پانی پی امس ٹھیک کروں گا چلتا مات کر یہاں پہ کہا گیا مانیوار بھوپیندر یادو جی کو دارا آنریویل میمبر کہہ رہے ہیں چودری چرن سنگھ کو یاد کر لیجے ڈاکٹر لوہیہ کو یاد کر لیجے سرجی جی پلیس تار کنکلیوڑنگ ہمیں تو یاد ہیں ڈاکٹر لوہیہ بھی چودری چرن سنگھ بھی آپ ان کا مجاک اڑا رہے ہیں انہوں نے آندولن سے اس دیش کو آجاد کر آیا ہمیں سنبیدھان دیا ہمیں سنسد دی ہمیں لوگتنطر دیا ہمیں یہاں بولنے کی آجادی دی یہاں پہ پردھان منتری جی اگر آئے ہیں تو انہی لوگوں کے بلیدان کی بدولت آئے ہیں سنجھے جی پلیس کنکلوڈ سنجھے جی پلیس کنکلوڈ کنکلوڈ کرنا ہوں سر اتنا تو یاد کر لو اسی لیے بی ام ایس بھارتی مزدور سنگھ جو آپ کا ہے آپ نے چودی چرنن سنگھ کو کوٹ کیا آپ بی ام ایس کو پڑھئے آپ سو دیشی جاگران منج کو پڑھئے ارے آپ کے سنگٹھن خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیش کو بیچ رہے ہو اور کیا کیا بیچ رہے ہو کیا کیا بیچ رہے ہو سنجھے جی کنکلوڈ کریں پیس سیل بیچ رہے ہو کھیل بیچ رہے ہو کول بیچ رہے ہو لائی سی بیچ رہے ہو بینک بیچ رہے ہو ایرپورٹ بیچ رہے ہو ایفgi بیچ رہے ہو بیجلی بیچ رہے ہو پانی بیچ رہے ہو سلک بیچ رہے ہو بیٹسیال بیچ رہے ہو پورا ہندوستان بیچ رہے ہو سنجائی جی time is over conclude کریں 30 seconds please conclude یہ بولنے نہیں دیتے اب conclude کریں وہاں کسان کو نہیں بولنے دیتے یہاں member of parliament کو نہیں بولتے ہم لوگ کوئی بچے نہیں ہیں ان لوگوں سے زیادہ راجمیت کر کے آئے لاتھی کھا کے جیل جا کے آئے دادہ گریمت دکھا ہویا سنجائی جی please conclude I'll have to go to the next speaker I'll have to go to the next speaker